بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرپرین ٹی وی اگر آپ اپنی زندگی کا پہلا کروڑ رپیہ کمانا چاہتے ہیں آپ نے کمائے نہیں ابھی تک تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹپ دوں گا آپ کو ڈیریکشن دوں گا آپ کے لیے میں کچھ باتیں کروں گا جو کہ آپ کو پہلا ایک کروڑ رپیہ کمانے کی قرب لے جائیں گی اور دیکھیں یہ باتیں اگر آپ نے پلے بانتنی ان پر عمل کر لیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی اور بے شمار لوگ ہیں جو پیسہ نہیں کما پاتے جب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں نہیں پیسہ کمارے تو وہ کہتے ہیں کہ جی حالات ایسے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جی پیسہ کیسے کمائیں ہماری تو تنخواہ ہے اور وہ ایک تھوڑی تنخواہ ہے پورا گزارہ نہیں ہوتا دنیا جہان کی ویڈیوز دنیا جہان کی باتیں دنیا جہان کی آپ ان سے سن لیں وہ آپ کو ہلنے نہیں دیں گے ایسے ایسے لوجک ایسی ایسی باتیں پھینکیں گے آپ کہیں گے یہ بندہ تو بات نہیں کرنے دے رہا اور عامدنی اس کی لاکھ روپے امین ہے سوہ لاکھ روپے امین ہے اور باقی وہ اس کا گزارہ نہیں ہوتا اچھا اس سے کم عامدنی آنے بھی لوگ ہیں باتوں میں بہت تشار ہے تیز ہے لیکن پیسہ نہیں کما سکتے آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ پیسہ کیسے کمائے جا سکتا ہے وہ کونی کمارے جو لوگ کمارے ہیں وہ کیسے کمارے ہیں آئیے بات کرتے ہیں دیکھیں جی جو پیسہ کمانے والے لوگ ہیں وہ چند باتیں ان کے اندر مختلف ہیں جو نہیں کماتے ان کے اندر مختلف ہیں نمبر ون بات یہ ہے کہ وہ وقت ضائع نہیں کرتے جو لوگ پیسہ کمانے والے لوگ ہیں وہ آٹھ دس گھنٹے تو معمولی کام کریں بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے معمولی وہ کام کرتے ہیں نارمالی لوگ تو آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں نہیں کہ یہ بارہ چودہ گھنٹے کام کرتے ہیں یہ فوکس رہتے ہیں یہ اپنے مشن پر رہتے ہیں اگر آپ اپنے ایک سال کے اندر ایک کروڑ روپیا کمانے کا مشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کیجئے کہ اپنے ٹائم کا best of the best utilization کیجئے نوگ آمٹر مجھے کہتے ہیں جی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم ٹائم کو کہاں پھر استعمال کریں دیکھیں آپ پڑھنے کی طرف استعمال کریں آپ سیکھنے کی طرف کوئی skill سیکھیں computer سیکھیں sales کی skill سیکھیں بہت profitable ہے negotiation skill سیکھیں کسی کام کی practice کریں کہیں free کام کریں کوئی چیزیں بیچنے کا کام وہ free کریں وہاں دیکھیں ان کا جائزہ لیں کہ کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں کون کمارا ہے کون نہیں کمارا ہے کون زیادہ بیچ رہا ہے کون کم بیچ رہا ہے وہاں آپ کو پورے بزنس کی سمجھ آجے گی اور وہ بزنس کی سمجھ آپ کو بہت فائدہ دے گی دیکھیں پیسہ کمانے کے لیے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیجئے جو پہلا ہتھیار ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ کام کیجئے جو جائز ہے پیسہ کمانے کے لیے عام طور پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی گنجائش ہوتی ہے اگر آپ اتنا کر رہے ہیں تو یہ معافضہ ہے اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں یہ کام چار گناہ کرتا ہوں تو میرا معافضہ چار گناہ کریں لوگ یہ کرنے کی جرد نہیں کرتے اور اگلے بھی کوکے ٹرسٹ نہیں کرتے تو وہ معاملہ ہوتا نہیں ہے آپ جرد کر کے اپنے کام کو بہترین کریں اپنے کام کو ایسا کریں کہ جو دوسروں کو دوسروں سے ڈیفرنس کریئٹ کریں ٹھیک ہے میں سیلز کی مثال دوں گا سیلز کے اندر بہتر لوگ کام کرتے ہیں کچھ کا کام ہوتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا ہوتا اس کا ہے جس کو کام آتا ہے ہوتا اس کا ہے جس کے سیلز کا کام لرن کیا ہے سیکھا ہوا ہے ہوتا اس کا جو پریکٹس کرتا ہے جو جو پروسپیکٹنگ کرتا ہے جو کسٹمر کے لیے سوچتا ہے کوئی نئی چیزیں نکالتا ہے وہ اس کے سامنے رکھتا ہے کسٹمر اس کو اکسپٹ کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمیشہ نمبر دو چیز یہ ہے کہ آپ ہر وہ کام کریں جو آپ کو اپنی آمدنی بڑھانے کی طرف لے جائیں یہ دنستہ طور پر آپ کو کرنے کی چیز ہے آپ کی فوکس اس بات پر رہنے چاہیے کہ میرا گول ایک کروڑ روپیہ سال کا کمانا ہے مجھے کماز کم بارہ پندرہ لاکھ روپیہ مہینہ چاہیے روز کا مجھے کماز کم پچاس ہزار روپیہ کمانا ہے ٹھیک ہے ہر گھنٹے کا مجھے اتنا پیسہ کمانا ہے یہ تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ صحیح جگہ یوٹلائز ہوتا ہے اگر آپ اپنا اچھا شروع میشن نہ ہو ہستے دو چار مہینے نہ ہو اس کے بعد ہونا شروع ہو جائے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کام پر کرتے ہیں جن کے کوئی گولز نہیں ہے وہ کروڑ روپیہ کمانا ہے ان کے خواب میں بھی نہیں ہے ان کے بزرگوں نے بھی نہیں کوایا ایسے بیشمار لوگ ہیں کہ جو خاندان در خاندان جو ہے وہ غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں ان کی سوچیں ہی پیچھے ہیں ان کی دوستیاں خطرناک ان سے بات چیت کرنا خطرناک آپ کے لیے وہ فیزیبل نہیں ہے آپ ان لوگوں کے درمیان بیٹھئے ان کی باتیں سنیے انٹرنیٹ کے اوپر جو کروڑ روپیہ کما رہے ہیں تو دیٹ کہ آپ کو سمجھا سکی تو تیسری چیز کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے جن کی آمدنی کم ہے اور ان کو اپنی آمدنی بڑھانے کا احساس بھی نہیں ہے صحیح ہے نا ان کے سامنے ہر ضرورت کھڑی ہوئی ہے لیکن وہ کام نہیں کرنا چاہتے اپنی آمدنی نہیں بھرنا چاہتے تو ان سے آپ قراراکش اختیار کریں کم از کم سال کے لیے آپ ان سے کہیں جی میں موجود ہی نہیں ہوں میں دبائی چلا گیا ہوں میں کہیں اور چلا گیا میں یہاں نہیں رہتا فیزیکلی میں یہاں ہوتا ہوں لیکن منٹلی میں یہاں نہیں ہوتا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سوچنے کے انداز کے اندر ہی بہت بڑا فقدیلی آجے گی نمبر چار یہ ہے کہ اپنی مہارتوں پہ کام کریں ہر کوئی اس نے پیسہ کماتا ہے جتنا وہ مارکٹ کے لیے ویلیوبل ہے جتنا وہ مارکٹ میں ویلیو پروائیڈ کرتا ہے اسی صاحب سے اس کو معاوضہ ملتا ہے آپ کیا مارکٹ میں ویلیو دے رہے ہیں آپ تب تک نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ سکلز نہ سیکھیں آپ کے پاس نیگوشیشن سکلز سیلز سکلز ڈیجٹر مارکٹنگ سکلز ڈیٹا سائنس کی سکلز آج کل اور بیشبار سکلز ہیں جس کے لیے لوگ بہت پیسہ کمارے ہیں اپنے اندر وہ ڈیویلپ کریں اور ڈیویلپ کرنے کا سب سے بہترین ترین کا یہ ان کو پریکٹس کریں آپ کچھ بھی ہو پریکٹس کریں جتنا پریکٹس کرتے رہیں گے اتنا آپ لن کرتے رہیں گے اتنا آپ آگے بڑھ جائیں گے آپ کا اور لوگوں کا بہت بڑا فرق ہو جائے گا ان کی سوچیں فرق ہو جائے گی نمبر پانچ یہ ہے کہ کتابیں پڑھیں ٹھنک اینڈ گرو رچ پڑھیں سائیکالوجی آب منی پڑھیں رچسٹ مین ان دی بیبلون پڑھیں ٹھیک ہے نہیں اور بیشبار you can win پڑھیں اور بیشبار کتابیں ہیں کتابیں آپ کو بریادی طور پہ ایک ایک motivation دیں گی ایک innovation آئے گی آپ کے کام میں نکھار آئے گا آپ کا کام دوسرے سے فرق ہو جائے گا کیونکہ ہر کوئی ایک limited حد تک سوچ سکتا ہے لیکن جب ہم صنف کے یعنی writer کی سوچ کے ساتھ match کر جاتے ہیں تو ہماری سوچ بڑی ہو جاتی ہے ہم innovation کے ساتھ آ جاتے ہیں ہم زیادہ motivated ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ technique تو میں نے استعمال ہی نہیں کی کہ بھئی وہ دو لوگ تھے جو bucket یعنی بارٹیاں بھر کے گاؤں کو پانی سپلائی کیا کرتے تھے ان میں سے ایک نے سوچا کہ یار یہ تو ہم تھک جائیں گے ہماری تو بازوی اتر جائیں گے یہ اٹھا اٹھا کے جاتے ہیں تو ہم pipe plan بچھا لیتے ہیں یعنی اس ندی سے گاؤں تک pipe plan لے آتے ہیں اور یہاں سے لوگوں کو pipe plan دیں گے اور وہ زیادہ پیسہ کمائیں گے پہلے نے کہا کہ نہیں نہیں میں یہ کرتا میرا تو کام رک جائے گا ہماری تو دیاری چلنا مشکل ہے گھر چلتا ہے اس سے تو میں تو یہ کرتا رہوں گا دوسرا نے کس طرح manage کر لیا اس نے pipe plan بچھا لی اب pipe plan بچھائی ایک ہاتھوں سے بارٹیاں بھر کے لے کے آ رہا ہے دوسرا tab کھولتا ہے پانی آ جاتا ہے tab کھولنے والا بہت پیسہ کمانا اس نے rate بھی کم کر دیا وہ لوگ جتنا چاہیے پانی مل جاتا تھا پھر اس نے بندے بٹھا دیئے کہ 24 hour service ہے وہ بندہ جتنی بارٹیاں برتا اترے پیسے لی لیتا تھا ایسا کچھ کریں جب یہ کتابیں پڑھتا تو ہمارا ذہن کھلتا ہے کہ پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور پھر یہ کہ آپ جو بھی آپ پیسہ کماتے ہیں اس کو invest کیجئے پیسے کو کبھی بھی ایسے نہ رکھیں پیسے کو کام پر لگائیں اگر آپ پیسے کو کام پر نہیں لگائیں گے آپ کا پیسہ بھور ہو جائے گا آپ کا پیسہ پڑا پڑا زنگ لگ جائے گا پڑا پڑا خراب ہو جائے گا پیسہ خوش رہتا ہے کہ اگر اگلا اس کو invest کرے اس سے کیونکہ اور پیسہ آتا ہے جو بھی آپ invest کریں اس کے ساتھ اور پیسہ آئے گا ہمارے انویسمنٹ سے دھائی تین سالوں کے اندر آپ کا پیسہ گرنٹیڈ ڈبل ہو جاتا ہے تو آپ اگر دھائی تین سال کی کمیٹی ڈال دیں گے اور پیسہ بگل ہو جائے گا تو آپ کا پیسہ اور پیسے کو لے کے آئے گا تو ان چیزوں پر غور کریں دیکھئے اگر آپ نے کروڑ پیان نہیں کمایا تو کوئی پرابلم نہیں لیکن اگر آپ کمانا نہیں چاہتے نا تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں اور ہمارا چینل پروپٹیوین سبسکر کر لے گنٹی کا مطلب پرسے کر لے آپ ڈیفینٹ پیسہ کمائیں گے میں آپ کو انشاءاللہ کما کے دوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کمائے جانا ہے اور آپ انشاءاللہ بہت ہی خوشحال ہوں گے پیسے کے بھائی آپ کی تنگی ختم ہو جائے گی پروپٹیوین ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ